اسلام علیکم میں ہوں ملکب درہمان اور میں اپنی یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو ہوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ورسز آسٹریلیا کے درمیان آج اہم ترین میچ کھیلا جارا تھا اور اس کا میچ کا نتیجہ جو تھا وہ ورلڈ کپ پر بہت زیادہ اثر انداز ہونا تھا اور جو بھی ٹیم آج میچ جیتی وہ ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں اپنی جگہ بچانے کے لیے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی اور اس کے لیے کافی چانسز بڑھا لیتی اور آگے جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی لیکن آسٹریلیا نے جو ہے وہ اپنی آسانیاں ضرور کم کر لی ہیں اور پاکستان کی جو پریشانی ہیں ان کو مزید جو ہے وہ ہوا مل گیا پاکستان کی مشکلات جو ہے وہ زیادہ مزید بڑھ گئی ہیں اور پاکستان کے لیے اب ہار میچ جو ہے وہ نیکس ڈو اور ڈائی بنتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے پاس ہارنے کا جو ہے وہ اب کوئی چانس موجود نہیں ہے پاکستان نے اپنے جو ہلکی ٹیمز کے حلاف میچ تھے وہ پاکستان سارا کھیل چکے اور پاکستان کو اب ساری تغری ٹیمز کے ساتھ کھیلنا ہے اور ساری تغری ٹیمز سے جو ہے وہ جیتنا ہے اگر آج کے میچ کی جو ہے وہ اس پر نظر دھڑائی جائے تو آسٹریلیا کے 367 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم کے اب جو اپنر سے عبداللہ شفیق اور امام الحق انہیں کافی زبردہ جو ہے وہ پارٹنرشپ لگائی 134 رنز کی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اپننگ پارٹنرشپ لگائی گئی اور عبداللہ شفیق پہلے بیٹس میں بنے جو ہے وہ سٹوینس کے جو ہے وہ شکار بنے اور عبداللہ شفیق اور امام الحق ورلڈ کب میں پاکستان کی پہلی جوڑی بنی ہے جس نے سینچری پلس کی جو ہے وہ ورلڈ کب میں جو ہے وہ اوپننگ پارٹنرشپ کی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا عزاز تھا اور عبداللہ شفیق اور امام الحق جس طرح کھیلے تھے پاکستان کانفیڈنڈی جو ہے وہ آگے باڑا تھا پاکستان کانفیڈنڈی جو ہے وہ رن چیز کرنے جا رہا تھا لیکن ان عبداللہ شفیق اور امام الحق کے اوٹ ہونے کی دیر تھی کہ بابا عزازم بھی جو ہے وہ بڑے میچ میں جس طرح وہ فلاپ اوپر چلے جاتے ہیں جس طرح پچھلے میچ میں ان نے جو ہے وہ کیچ اپنا دے دیا تھا اور اسی طرح بابا عزازم دوبارہ آج ایک ایک سٹرا کا آدمی جو ہے وہ پیٹ کمینز نے کیچ پکڑا اور بابا عزازم دوبارہ اٹھارہ رن بنا کے فلاپ ہو گئے بڑے رن چیز میں جس میں بابا عزازم سے جو ہے وہ ایک سینچری ڈیو تھی ان کو ایک کیپٹن اننگ کھیلنی چاہیے تھی وہ اٹھارہ رن بنا کے جو ہے وہ پیویلین لوٹ گئے اس کے بعد جو ہے وہ محمد ریزوان نے جو ہے وہ تھوڑی ریزسٹنس دکھائی لیکن وہ بھی چھالیس رن پر جو ہے وہ حمد ہار گئے سوچکیل بڑا کانفیڈنٹی کھی رہے تھے بڑی اچھی شارٹس کھی رہے تھے لیکن وہ بھی تیس رن بنا کے جو ہے وہ افتخار آؤٹ ہو گئے اور افتخار احمد جو کے آتے ساتھ ان نے جو ہے وہ دھوہ داری نہیں کھیلنا شروع کرتی تھی وہ بھی جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اور اگر افتخار احمد اور محمد ریزوان کھڑے رہے تھے تو میرے حیال سے وہ ایک پارٹنرشپ اس طرح کی ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں کھلاری جو ہے وہ پاکستان کو جتوار سکتے تھے اور اگر پاکستان یہ رن چیز کر لیتا تو پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کی ہسٹری کا پہلا ملک بنتا جس نے جو ہے وہ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں 367 رن کا جو تارگٹ تھا وہ چیز کرتا لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں پاکستان کو اپنا پارٹنرشپ ضرور ملی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے باقی کھلاری بابر آزم محمد ریزوان افتخار احمد سوشکیل جو ہے وہ اپنی ایننگ کو بڑا کرنے میں اور پاکستان کو جتوانے میں جو ہے وہ ناکام دکھائی دیئے اگر آج کے میٹس کی ہائیلائٹس کی بات کریں تو شہین شاہ فریدی نے جو ہے وہ محمد آمیر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے انہیں محمد آمیر کو جو ہے وہ مات دے دیا ہے اور شہین شاہ فریدی جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے بولر بنے ہیں جن نے جو ہے وہ ورلڈ کب میں دو دفعہ فائی فر وکیٹس جو ہے وہ لیکٹ فائی وکیٹ ہال لینے کا جو ہے وہ ریکارڈ حاصل کر لیا ہے اس سے پہلے ورلڈ کب میں پاکستان کی طرف سے صرف اگر کوئی دو دفعہ پانچ وکیٹس حاصل کر پایا تھا تو وہ شہین شاہ فریدی کے جو ہے وہ سوسر تھے آج شہین آفریدی نے جو ہے وہ اپنے سوسر کا جو ہے وہ ریکارڈ برابر کر دیا ہے اس سے پہلے شہین آفریدی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے حلاف دوزار انیس میں انہیں پینتیس رنگ دے کے چھے وکیٹس حاصل کی تھی اور آج شہین شاہ فریدی نے جو ہے وہ پانچ وکیٹس حاصل کر کے چمون رنگ جو ہے وہ دیئے آسٹریلیا کے حلاف اور وہ شہین شاہ فریدی نے آج جو رنگ دیاں چمون رنگ پہ پانچ وکیٹس حاصل کری ہیں تو وہ ورلڈ کپ دوزار تئیس کے اب تک سب سے اچھے بولر بھی بن گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ پانچ وکٹ جو اس ورلڈ کپ دوزار تئیس میں لیوئی تھی وہ مچر سینٹرنہ نے لیوئی تھی فائیو پار ایٹی نائن ان نے نیدل لینڈ کے حلاف لیوئی تھی جسپریت بومرہ فور پار تھرٹی نائن ان نے نیدل لینڈ کے افغانستان کے حلاف جو ہے وہ حاصل کی تھی اور ریس ٹاپری وہ چوتھے نمبر پہ ہیں ان نے جو ہے وہ چار وکٹس لے کر ترٹالیس رن دیئے تھے نیدل لینڈ کے حلاف اور ایڈم زیمپا جو ہے وہ ان نے سری لنکا کے حلاف کمال کی بالنگ کرتے ہوئے سنٹالیس رن دے کر چار وکٹس حاصل کی تھی اور آسٹریلیا پاکستان کے حلاف جو ہے وہ دوسرے میں سوری بات کر رہا تھا کہ شہین شاہ فریدی نے محمد آمیر کو مار دے دیا ہے تو شہین شاہ فریدی جو ہے وہ ان نے ایک سو ستائیس میچ کھیل کا جو ہے وہ فیپٹی نائن ان کی وکٹس تھی لیکن اور محمد آمیر کی جو ہے وہ ایک سو سنتالیس میچ میچ کھیل کا ٹو فیپٹی نائن پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ وکٹس تھی لیکن شہین شاہ فریدی نے آج پانچ وکٹس لے کر نیل میکسویل اور مچل مارش کی وکٹس حاصل کر کے محمد آمیر کا جو ریکارڈ تھا ٹو فیپٹی نائن رنز کا ٹو فیپٹی نائن وکٹس کا وہ جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا اور اب شہین شاہ فریدی جو ہے وہ وسیم اکرم کے پیچھے ہیں اور وسیم اکرم نے پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے نو سو سولہ وکٹس جو ہے وہ حاصل کی ہوئے چار سو ساٹھ میچز میں اب شہین شاہ فریدی ان کا ریکارڈ توڑ پاتے ہیں نہیں توڑ پاتے ہیں یہ تو اب بڑی جو ہے وہ بڑی ڈیبیٹ ہے اس پہ جو ہے وہ وقت ابھی کافی لگے گا شہین شاہ فریدی کو اور وسیم اکرم کا ریکارڈ توڑنا جو ہے وہ ہر بارر کے بس کی بات نہیں ہے اور عبداللہ شفیق اور امام الحق جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے پہلے جو ہے وہ اوپننگ جوڑی بنی ہیں جس نے ورلڈ کا میں گرین شرٹس کی طرف سے کھیلتے ہوئے جو ہے وہ سینچری پلس رن جو ہے وہ سکور کی ہیں آج اگر افٹیلیا کی بیٹنگ کی بات کریں تو وارنر جو ہے وہ بڑے کمال ایک سو چو بس بال پر وان سکسٹی ثری رن بنائے اچھے نو چھکے لگائے اور جو ہے وہ سوری نو چھکے کہہ رہا ہوں انہیں جو ہے وہ اچھے اننگ کھیلیا وان سکسٹی ثری رنز بنائے ہیں اور Mitchell مارش دوسرے جو ہے وہ بیٹسمن بنے جن نے اپنی برڈے کو جو ہے وہ یادگار بنا دیا ہے اور انہیں ایک سو آٹھ بال پر ایک سو اکیس رن جو ہے وہ بنائے اور دونوں بیٹسمن نے چوکوں اور چکوں کی برسات کر دی تھی اور آسٹریلیا جو ہے وہ چار سو کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا فور ہنڈر پلس رن کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن آسٹریلیا نے پاکستان کے حلاف جو ہے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے ماری ٹیم تو ضرور بنی لیکن آج وہ اس سے زیادہ رن زیادہ بنا سکتی تھی لیکن پاکستان کی بولنگ نے جو ہے حاصل کر شہین شافری دی اور حارس راوب نے جو ہے وہ کمال کا واپسی کی اور ان کی کمال کی بارنگ کے بدولت پاکستان نے لاسٹ پانچ ہورز میں جو ہے وہ ستائیس رن دے کے چار وکٹس حاصل کی اور تھری سکسٹی سیون رنز پہ جو آسٹریلیا کی ٹیم چار سو پلاس رن کی طرف بڑھتی تھی اس کو تھری سکسٹی سیون رن جو ہے وہ اس پر ان کو روک لیا اور رن تو بہت زیادہ تھا اور چیز بھی آج کل آج تک ورلڈ کپ میں اتنا نہیں ہوا تو امید کی جاری تھی کہ پاکستان شاید پہلی ٹیم بنے اور پاکستان کی جس طرح اوپننگ نے سینڈ دیا تھا لگ بھی رہا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ پہلی ٹیم بنے گی جو اتنا بڑا سکور جو ہے وہ کرے گی سکور برحال اس میچ میں جو ہے وہ پاکستان ٹیم نے مقابلہ خوب کیا ایک تو رن بہت زیادہ تھا پاکستان وہ پہلے بالرز کو مار ضرور پڑ گیا بہت زیادہ مار پڑ گیا اور ایک چیز ثابت ہوگی ہے کہ پاکستان اس بولنگ لائن کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتنے کے اہل نہیں ہے اور پاکستان اس بولنگ لائن کے ساتھ جو ہے وہ ورلڈ کپ نہیں جی سکتا اگر پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے ہیں تو پھر پاکستان کو بولنگ میں جو ہے وہ دراسٹک چینجز کرنا پڑیں گے آپ کو ایک اور محمد نواز کی جگہ پر ایک اور اچھا سفینر جو ہے وہ عبرار احمد کو لانا پڑے گا آپ کو جو ہے وہ زمان ہن جو کہ اس انڈیا کی جو ہے وہ پچیز پہ ان کے پاس زیادہ ورائٹی ہے زیادہ ویریشنز ہیں تو وہ زیادہ سازگاہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کو اس کو لانا پڑے گا اور اگر آپ اس کو نہیں لاتے تو میرے نئے خیال کہ پاکستان جو ہے اس ورلڈ کپ کو جو ہے وہ اس بولنگ لائن کے ساتھ جیے سکتا ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن بھی سفر کر رہی ہے لیکن چلیں پاکستان کی بیٹنگ لائن پھر بھی پرفارم کر رہی ہے اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی بولنگ لائن جو ہے وہ جو پاکستان کی ہمیشہ مضبوط کڑی بنی ہوئی تھی ہمیشہ آج تک جو ہے وہ پاکستان اپنی بولنگ وجہ سے جیتا رہے لیکن وہ کڑی جو ہے وہ اب کمزور ہو گیا نسیم شاہ کے آؤٹ ہونے کی دیئر تھی کہ پاکستان کی بولنگ لائن جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اور آج وارنہ نے جو ہے اور مچل مارچ نے صحیح سے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کے بولرز کے سامنے کس طرح کی جو ہے وہ بیٹنگ آپ نے کرنی ہے اور اسٹریلیا کو کانگراشولیشنز اور ان نے جو ہے وہ اپنے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں پہنچنے کی جو ہے وہ امیدوں کو زندہ رکھا ہے پاکستان کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے اور پاکستان کے لئے اب اگلا ہر میں جو ہے وہ ایک تو وہ تف سے تف ٹیم کے حلاف ہیں اور دوسرا پاکستان جو ہے وہ اس کو اپنا ہر میت جیتنا پڑے گا اور پاکستان بیٹنگ لائن میں سفرکار ہے پاکستان جو ہے وہ بولنگ لائن میں سفرکار ہے پاکستان سپینلز کے طور پر سفرکار ہے پاکستان فوس بولنگ میں لایک کر رہے تو پاکستان کی سمجھ سے بالا تر چیزیں اور دوسرا اوپر سے بلندر اتنا بڑا ہے کہ بابر آزم نے آل تاز جیت کر جو ہے وہ پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک اچھی وکر پر جہاں پہ بڑا سکوٹ ٹوٹل کھڑا کر کے آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن جن کے لئے 2800 بنانا بھی اس ورلڈ کا میں مشکل ہوا ہوا تھا آپ نے ان سے 367 ورن کھا لی اور آپ نے ان کو آگے لگا لی اور آپ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور اتنا چیز کرنا ایک موج دائی ہو سکتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چیز کر جاتا تو پاکستان سے فائنلی وہ ہوا ہے نہیں اور پاکستان یہ میچ جو ہے وہ ہار گیا ہے اور اس ہار کے بعد پاکستان کی مشکلات مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور مجھے نہیں امید کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے بھی جو ہے وہ کوالیفائی کر پائے گا آسٹریلیا جو ہے وہ دو فارم میں دوبارہ واپس آ گیا اور وہ پاکستان کی ہمیشہ مثال بنی ہوئی ہے کہ جو بھی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ آف دی فارم ہوتی ہے تو پاکستان ایک سbaہ ٹیم ہے یہ اگلی بری فارم واری ٹیم کو بھی جو ہے وہ اچھی فارم میں واپس لیا تھا تو آج پاکستان نے آسٹریلیا جو ہے وہ اچھی فارم میں واپس لے آئے ہیں اور یہ جیت کو ان کے لیے جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے بہت بڑی مانی رکھتی ہے اور وہ نیکس میچیز میں جو ہے وہ کانفیڈنٹی چائیں گے لیکن پاکستان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور پاکستان کے لیے اور ایک تو پور فیلڈنگ پور بولنگ اور اوپر سے جو ہے وہ بابر عظم کا بار بار فلاپ ہونا یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ دردے سار بنا ہوا ہے اور جب آپ کیچز بھی چھوڑیں گے جب آپ کا کپتان جو ہے وہ کھیلے گا بھی نہیں جب آپ جو ہے وہ آپ کے جو جو کھلاریاں وہ بڑے رن نہیں بنائیں گے آپ کے فاس بالرز بھی جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کار پا رہے آپ کے سفینر جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کارے اوپر سے وکٹ بھی فلیٹ ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کیسے ورلڈ کپ کی جیتنے کی امید رکھ سکتے ہیں اگر پاکستان کسی صورت پہنچ ہی جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل یا فائنل جو ہے وہ جیت پائے گا فائنلی پاکستان کا یہ ورلڈ کپ تو مجھے پاکستان کے حال سے جو ہے وہ جاتے وہ دیکھ رہے اور بابر عظم کے بلنڈرز کی وجہ صرف دیکھ رہے وہ ان کے سمجھ پیسے جو ہے وہ سمجھ سے بالہ تر ہوتے ہیں برحال کیا کہیں آپ جو ہے وہ برحال ایک چیز اس میں پوزیٹیو ہوئی ہے اکیم امیام الحرق اور عبداللہ شفیق کی جو ہے وہ ان نے کانفرینڈی اوپننگ جو ہے وہ سٹینڈ دیا اور وہ دوبار فارم میں واپس آگئے عبداللہ شفیق تو فارم میں تھے لیکن عمیام الحق جو ہے وہ فارم میں آگئے اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اچھا ہوا کہ شہین شاہ فریدی جو ہے وہ آج انہیں پانچ شہین شاہ فریدی جو ہے وہ دوبارہ اوپر اٹھے گا یہ پاکستان کے لئے کتنی مدد دیتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا لیکن بڑی ڈیس ہارٹ فول لاؤس تھی جو ہے وہ بڑی تکلیف دی یہ لاؤس تھی اور پاکستان جو ہے وہ اس کا ورلڈ گاپ کا سفر مشکل سے مشکل تین ہوتا جا رہا ہے آئی ہوپ یو انجھائے دا ویڈیو نیکس ویڈیو تک سٹے برسن سٹے چون اللہ حافظ